بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل نیکسٹ کوئیچن ہے تو مغل ایمپائر کوئی بنیاد رکھی تھی بابر نے فل نیم اس کا تھا زہیر الدین محمد بابر بابر ریزائنڈ ریزائنڈ فروم پندرہ سو چھبی تو پندرہ سو تیس رین تو یعنی کہ بابر نے حکومت کی تھی پندرہ سو چھبی سے لے کے پندرہ سو تیس تک یعنی کہ چار سال بابر نے حکومت کی تھی تو یہی فونڈر تھے بابر مغل ایمپائر کا بھی اسٹیبلش ہوئی تھی فیفٹین ٹونٹی سکس پندرہ سو چھبیس کو اس کے بعد ہے ویچ وار لیچ ٹو دہ اسٹیبلشمنٹ آف مغل ایمپائر انڈیا فرسٹ بیٹل آف پانیپات جو کہ پندرہ سو چھبیس میں ہوئی تھی جو بابر نے ہمائیوں کو بابر نے ابراہیم لوڈی کو شکست دے کر اس کی مغل ایمپائر کی بنیاد رکھی تھی اس کو کہتے ہیں فرسٹ بیٹل آف پانیپات پندرہ سو چھبیس میں ہوئی تھی ویچ وار لیچ ٹو دہ اسٹیبلشمنٹ آف مغل ایمپائر انڈیا فرسٹ بیٹل آف پانیپات بابر دفیٹڈ آف دلی سلطنت ابراہیم لوڈی انڈا فرسٹ بیٹل آف پانیپات آن بی سپرل آن پانہ سو چھبیس آن پانہ سو چھبیس آن اسٹیبلشد مغل ایمپائر ویچن فور ہے ہو والدہ آسٹ ایمپیر آف مغل ایمپائر بہادرشاہ بہادرشاہ 2 بہادرشاہ 2 بہادرشاہ 2 ڈپوزڈ بائی بریٹش انڈ واز اگزائلڈ ٹو برما آفٹر دا انڈین ریبیلین آف ایٹین فیفٹی سیون ہی واز ڈائیڈ ان بریٹش پریزن انڈ برما انڈا ایئر ایٹین سکسٹی ٹو بہادرشاہ زفر کو گرفتانکار کے برما میں قیدی بنا لیا گیا تھا اٹھانہ سو ستاون کی جنگ ازادی کے بعد اور وہاں پر انہوں نے وفاد پائی ہے اٹھانہ سو بہادرشاہ 2 جو لاسٹ مغل ایمپائر تھے اس کے بعد ہیں دا مغل ایمپیرر ہو ڈائیڈ ڈیورنگ سڈن فال فروم دا سٹیر کیس آف ہیز لائبریری واز ہمائیو ہمائیو جو ہیں وہ سیڈیوں سے گر کر انہوں نے وفاد پائی تھی دا سیکنڈ مغل ایمپیرر ہمائیو ڈائیڈ آفٹر آسڈن فال فروم دا سٹیر کیس آف جردی ہے او خصوصہ 9 جہمی نسکتے والی ز آفٹر آسڈ کا وضو بہتی حالہٰ لبائلہ آمینگ سو تھے کمیل کو حám ہمائیو ہوجاتا ری اور والدہ کر کویں مغل ایمپیرہ ، ہاراتھ ہو سوہو هذای بار лес او گرد مغل ایمپیر کے بعدارہ تو ہیمو کو انہوں نے شکست دی تھی ہیمو دفو موسٹ فیمس موسیشن ایڈا کورٹ آف اکبر باز رامتانو پانڈے رامتانو پانڈے تھے موسٹ فیمس موسیشن رامتانو پانڈے اس پاپرلی 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 نون ٹو اس اس تانسین تانسین رامتانو پانڈے والدبرت نیم آردہ اریجنل نیم آف تانسین تانسین بارن اینا ہندو فیملی کون تھے تو وہ تھے بیرم خان اکبرز ٹیوٹر کون تھے اکبر کے ٹیوٹر تھے بیرم خان اکبر کا کیا مطلب ہے اکبر کا مطلب ہے گریٹ اکبر ڈائیڈ ان اکبر نے وفاد پائی ہے سولہ سو پانچ میں ستائیس اکتوبر سولہ سو پانچ بابر کے نام کا کیا مطلب ہے تو اس کا مطلب ہے لائن شیئر جو اکبر تھے اس کے بیوگرافی کا نام تھا اکبر نامہ اکبر تھا تو اکبر نامہ اس کے بیوگرافی کا نام ہے این اکبری اور اکبر نامہ وار ریٹن ان پرشن لینگویج بائی ابول فضل ابول فضل نے لکھا تھا اکبر نامہ یا این اکبری بھی اس کو کہتے ہیں سکریٹ نمبر سکسٹین ہے اس نے خود ہی لکھی تھی بابر نامہ اور ترکیش لینگویج میں لکھی تھی گل بدن بیگم نے لکھا تھا گل بدن بیگم گل بدن بیگم was the daughter of مغل ایمپیرر بابر and the sister of ہمائیو ایٹین ہے خورم شاہ جہان کو کہتے تھے خورم شاہ جہان was the fifth مغل ایمپیرر he reigned from 1628 to 1658 who built تاج محل اناغرہ شاہ جہان the original name of ممتاز محلواز ارجمند بانو بیگم ارجمند بانو بیگم thank you اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم welcome back to my youtube channel دوستو اس ویڈیو میں ہم 50 50 most important and secrets پڑھیں گے so let's begin where is حضرت نظام الدین اولیہ پرد حضرت نظام الدین اولیہ کہاں دفن ہے تو یہ ڈیلی میں ہے next question which word conveys the meaning of once in a blue moon یہ ایک ایڈیم ہے once in a blue moon تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے rarely کبھی کبھار rarely کبھی کبھار کانپور موسک tragedy took place in کانپور کی مسجد میں سانحہ ہوا تھا 1913 میں how many deserts are there in پاکستان پاکستان میں کتنے سہرہ ہیں تو پاکستان میں پانچ سہرہ ہیں پنجاب میں دو ہیں what did برما change its name to in 1989 1989 میں برما نے اپنا نام تبدیل کر کے کیا رکھا میان مار میان مار which body organ produces urine جسم کا کون سا عزو پشاب پیدا کرتا ہے تو وہ کیڈنیز پیدا کرتے ہیں کیڈنیز گردے جو ہیں وہ کھون پیدا کرتے ہیں رینیسانس موومنٹ سٹارٹڈ فرسٹ ان نشات سانیا کی تحریک پہلی بار شروع ہوئی اٹلی میں رینیسانس کہتے ہیں دوبارہ پہلے جو دور تھا نا اس سے پہلے وہ تحریک دور تھا کوئی علم کی طرف کسی کی توجہ نہیں تھی اسے ڈارک ایجز کہتے ہیں پھر رینیسانس ہوا نشات سانیا ہوئی تو یہ اٹلی میں شروع ہوئی تھے کہ پڑھائی کی طرف دوبارہ توجہ دی گئی لوگوں کو اس کے بعد ہے what are newtons used to measure نیوٹن کی پمائش کے لیے کیا استعمال کہہ جاتا ہے تو وہ ہے gravity next question ہے how many chambers are there in the human heart انسان کے دل میں کتنے حجرے ہوتے ہیں انسان کے دل میں کتنے چیمبر ہوتے ہیں ایک وال ہوتے ہیں تو وہ چار ہیں hard disk in a computer is an dash computer میں hard disk کیا ہے output, processor, software یا storage device تو hard disk جو ہے وہ ایک storage device ہے تمام data اس میں store ہوتا ہے the capital of تاجکستان is تاجکستان کا دار الحکومت ہے دشمبے تاجکستان دشمبے ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے world water day is celebrated on پاکستان پانی کا عالم دن کس دن منایا جاتا ہے 22 March water ہے نا water کو اُلٹ کار دینا تو ایم بن جاتا ہے تو 22 March اس سے آپ نے یاد رکھ دینا ٹھیک ہے اس کے بعد ہے the world famous golden gate bridge is situated in دنیا کا مشہور golden gate bridge کہاں واقع ہے سن فرانسسکو USA میں next question the smallest unit of data in a computer is computer میں data کی سب سے چھوٹی اکائی bit ہے what is most common salt in sea water سمندر کے پانی میں سب سے زیادہ عام نمک کیا ہے sodium colorite who invented chronometer chronometer کس نے ایجاد کیا جان ہیریسن which is called the land of midnight sun land of midnight sun کس کو کہا جاتا ہے تو وہ ہے نوروے land of rising sun جپان کو کہا جاتا ہے the first satellite was launched by پہلا satellite کس نے launch کیا تھا تو وہ USSR یعنی کہ رشیہ نے launch کیا تھا the first Sark summit was held at Sark کا پہلا سربراہی اجلاس کا منقد ہوا تھا تو وہ ڈاکہ میں منقد ہوا تھا thank you